بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ سوپر ایشی ٹی وی یوٹیوب ٹینل کے تمام ناظرین آپ ٹک ٹاک ہوں گے خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے بڑے افسوس کے ساتھ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ سابق پاکستانی کرکٹر کرونا وائرس کا شکار ہو کر انتقال کر گئے زفر سرفراز فسٹ کلاس کرکٹر تھے جو پشاور کی نمائندگی کرتے رہے وائرس میں مبتلا ہونے کی تصدیق کے بعد ساتھ اپریل سے ہسپتال میں زیر علاج تھے وائرس کے بعد دنیا بر میں کسی بھی کرکٹر کے انتقال کا پہلا واقعہ تفصیلات کے مطابق ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ محلک کرونا وائرس نے اب تک ایک سابق پاکستانی کرکٹر کی بھی جان لے لی ہے پشاور سے تعلق رکھنے والے سابق پاکستانی فسٹ کلاس کرکٹر زفر عباس انتقال کر گئے ہیں بتایا گیا ہے کہ زفر عباس کچھ روز قبل ہی کرونا وائرس سے متاثر ہونے کی تصدیق ہوئی تھی جس کے بعد انہیں پشاور کے لیڈی ریڈنگ ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا بعد ازاں حالت بگڑنے پر انہیں آئی سوئیو منتقل کیا گیا لیکن پھر وہ پیر کے روز زندگی کی بازی ہار گئے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ مرہوم انیس سو انتر میں پیدا ہوئے تھے انتقال کے بعد ان کی عمر پچاس سال تھی زفر عباس کو پندرہ فسٹ کلاس اور چھے لسٹ اے میچز کھیلنے کا عزاز حاصل تھا زفر عباس بیندل اکوامی کرکٹ میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے سابق کرکٹر اختر سرفراز کے بھائی بھی تھے یہاں یہ واضح رہے کہ دنیا بر میں کرونا وائرس سے کسی بھی کرکٹر کی موت واقعہ ہونے کا یہ پہلا واقعہ قرار دیا جا رہا ہے ناظرین اس طرح کی مزید انفرمیشن وری ویڈیو اصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سوپر ایشیا ٹی وی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اللہ نکابان